اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین ناظرین ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا انہیں ہدایت پر کھڑا کرنا تیرے ذمہ نہیں بلکہ اللہ تعالی ہی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور تم جو بھی چیز اللہ کی راہ میں دوگے اس کا فائدہ خود پاؤگے تمہیں صرف اللہ کی رضا مندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے تم جو کچھ مال خرچ کروگے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا تفسیری روایتوں میں اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان اپنے مشرق رشتے داروں کی مدد کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہدایت کے راستے پر لگا دینا یہ صرف اللہ رب العالمین کی اختیار میں ہے تمہارا کام ہے دعوت دینا دعوت دو یاد رکھئے اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلو کہ عام طور سے ہمارے یہاں جو دعات ہے یعنی دعوت دینے والے چاہے میں ہوں چاہے آپ ہو ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہمارا کام صرف دعوت دے دینا ہے صرف سامنے بتا دینا یقینا ہمارا کام تو اتنا ہی ہے لیکن ہدایت تو دینا اللہ ہی کا کام ہے لیکن ایک اور چیز جو ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ ہے دعا مدعو کے لیے دعا جس کو ہم دعوت دے کر آئے ہیں نا دین کی اس کے لیے بیٹھ کر کے اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالی اس کو ہدایت اتا فرما اللہ اس کی رہنمائی اتا فرما اللہ اس کو شرک سے بچا لے یہ دعا ہم بھول جاتے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے تمام دعات کے لیے اس میں یہ نصیحت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم دعوت دیں ساتھی ساتھ ان کے لیے دعا ضرور کریں اور اس میں ایک اور چیز اللہ تعالی نے بتائی اس آیت میں وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں جب ہم خرچ کریں تو خالص اللہ کے لیے کریں خالص اللہ کے لیے کریں اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ غیر مسلم رشتے دانوں پر خرچ کرنا یہ بھی عجر و ثواب کا ذریعہ ہے ان کے ساتھ صلاح رحمی کرنا یہ بھی عجر و ثواب کا ذریعہ ہے اگر آپ کے گھر میں گلت کہتے ہیں اسلام کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ صلاح رحمی کرنا ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ان پر خرچ کرنا یہ باعث عجر و ثواب ہے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلیے چلتے ہیں ہمارے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے اگر آپ کے گھر پہ غلام ہیں آپ کے گھر پہ خادم ہیں نا تو آپ کو چاہیے کہ اس کو اپنے ساتھ بیٹھا کر کے کھلائیں حدیث دیکھئے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے لیے اس کا خادم کھانا بنائے پھر اسے اس کے پاس لے کر کے آئیں اس نے اسے بنایا ہے اس کو بنانے میں گرمی برداشت کی ہے اس کا دھوان برداشت کیا ہے تو چاہیے کہ اسے بھی اپنے ساتھ بیٹھائیں تاکہ وہ بھی کھائیں اور اسے یہ بھی معلوم ہوا آپ نے کہا کہ اگر کھانا تھوڑا ہونا تو اس کے ہاتھ میں ایک یا دو لقمہ رکھ دے کتنی پیاری بات ہے اللہ اکبر یہ خادموں کی حقوق ہے یہ ہمارے یہاں کام کرنے والوں کی حقوق ہے کہ جب کھانا پکائیں نا وہ ہمارے لیے جو بھی کام کرتے ہوں ہمارے ساتھ جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو ان کو ساتھ لے کر کے بیٹھیں ان کے دل میں محبت آئے ہمدردی آئے یہ ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق ہوتا ہے یہ اسلامی تعلیمات ہے جو ہمیں بتلاتی ہے کہ کتنا پیارا ہمارا مذہب ہے تو ناظرین اس سنت پر بھی آپ ضرور عمل کریں آپ کے گھر میں اگر کوئی خادم ہے کوئی ملازم ہے تو آپ اس کو اپنے ساتھ بیٹھا کر کے ضرور کھلائیں چلی چلتے ہمارے آج کے آخری اور تیسرے موضوع کی طرف وہ ہے عقیدہ پچھلی بار ہم لوگوں نے تقدیر کے تعلق سے کافی لمبی بات ہم نے کی اور الحمدللہ بہت سی چیزیں ہم نے سمجھی ہے آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہیں یا نہیں ورنہ دوبارہ وہ اپیسوٹز آپ دیکھیں آج ہم اس کے فوائد دیکھ لیتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان لانے کے فائدے کیا ہے سب سے پہلا فائدہ تقدیر پر ایمان لانے کا یہ ہے کہ جب انسان کسی کام کے لیے کوئی اسباب اختیار کرتا ہے تو وہ اس سبب پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ وہ مضبب یعنی اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ سبب تو صرف ذرائع ہیں مقصد تک پہنچنے کے لیے لیکن مقصد کو دینے والا یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اتمنان اور راحت پیدا ہوتا ہے کہ اسے یقین ہو جاتا ہے اس بات پر کہ جو کچھ بھی ہوگا سب کچھ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوگا اور وہ تقدیر میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہی ہوگا اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو جب وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو وہ خود پسندی کا شکار نہیں ہوتا کیونکہ اسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی نعمت اسے حاصل ہوئی ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے فضل سے حاصل ہوئی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا تھا اس لیے وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور چوتھا فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ناپسندیدہ چیز اسے حاصل ہوتی ہے یا اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انسان پریشانی اور استعراب کا شکار نہیں ہوتا بلکہ صبر کرتا ہے اور اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ اچھا کرتا ہے صبر کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ سے عجر و ثواب کی امید رکھتا ہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ میں اور آپ مل کر کے ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے انہی چند باتوں سے آپ سے رخصت ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر 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 کریں موسیقی